بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچیں گے ابھی یہ تین بچڑے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کرنے دوستو یہ تین بچڑے ابھی کھیرے ہیں دندے نہیں ہوئے دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں وزن ان کا کافی ہے جب لائے تھے تب تو چھوٹے تھے ہمارے پاس ایک ماہ ہو گیا آئے ہو گئے ان کی خدمت کارنے ہم دکھانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگ بھی اسی طرح جانوروں کو پالا کریں ان کی خدمت کیا کریں جو نیو ڈیری فارمر حضرات ہیں جو دوست ہیں نیو ان کے لئے یہ ویڈیو فید اماند ہوگی یہ فریزر نسل کا بچڑا ہے ماشاءاللہ سے اس کی بریڈ جو ہے پنتالیس لیٹر کی بریڈ ہے پیچھے اس کی فیملی جو ہے وہ پنتالیس لیٹر کی ہے ساری تو ہم بھی اپنی بریڈ پیدا کرنے کے لئے لائے ہیں اس سے کچھ گائے وغیرہ لگوائی بھی ہیں اب ان کے انتظار ہے جب وہ بچہ پیدا کریں گی دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں امید ہے اچھی بریڈ ہوگی اس کی یہ نیسلے کے فارم سے ہم لے کے آئے تھے سر سبس فارم سے تو ماشاءاللہ تین بھینسیں ہیں ابھی ہمارے پاس گائے وغیرہ زیادہ ہیں ماشاءاللہ سو گائے ہیں ہمارے پاس فریزن نسل کی کسی دن میں آپ لوگوں کو اپنے پورے فارم کا وزٹ کراؤں گا اور بتاؤں گا کس طرح سے ہم نے پارٹیشن کی ہوئی ہے گائے کی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل میرا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ میری ہاروی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ سکے میں ٹپس وغیرہ بھی بتاتے رہتا ہوں اور دیسی ٹوٹ کے بھی بتاتے رہتا ہوں جو نیو حضرات ہیں ان کے لئے تو بہت ہی فائدہ مند ہے جانوروں کو کیسے رکھنا ہے کس ترتیب سے رکھنا ہے چھوٹے بچڑے اور بچڑیاں کیسے رکھنی ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے رہتا ہوں تو دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ